اب ہم زادے راہ کے تعلق سے دیکھیں گے کیا زادے راہ ہونا چاہیے نارملی ایک انسان جو ٹرائول کرتا ہے اور انٹرنیشنل ٹرائول میں کیا کیا ہونا چاہیے وہ تو نارملی لوگ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّا خَيْرَ زَادِتْتَقْوَى کہ زادے راہ اختیار کرلو اور بہترین زادے راہ تقوی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیکنگ کے اندر کیا چیزیں آتی اس کے تعلق سے بھی تو کچھ باتیں آنی چاہیے نارملی حج کی بیگ جب آپ پیک کریں تو کچھ چیزوں کو کیری کرنا نہ بھولیں تو پیکنگ کے اندر کیا کیا آنا چاہیے ہم وہ بھی کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں اور کئی ساری اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ miss نہیں ہونا چاہیے تو چاہے اس طرح کی بیگ ہو یا کئی بار ٹور آپریٹرز اپنی خود ایک چھوٹی بیگ دیتے ہیں وہ بیگ آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں کوئی حج نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ہے حج کی چٹائی حجاج اکرام یہ چٹائی عام طور پر لے جاتے ہیں ساتھ میں یہ کام کہاں آتی ہے یہ کام آتی ہے تو ریالی مزدلفہ میں ہی کام آتی ہے کیونکہ مزدلفہ میں کوئی حیما نہیں ہوتا ہے آسمان اوپر ہوتا ہے زمین نیچے ہوتی ہے تو یہ چٹائی بہت کام آتی ہے لائٹ ویٹ ہونی چاہیے فولڈنگ ہونی چاہیے وہ بڑی بڑی چٹائی نہ لے جائیں ڈیفکلٹی ہوگی کیری کرنے میں یہ سمپل ایزی تو کیری چٹائی ہے جو کام آئے گی اس کے علاوہ کیا اور ہمارے پاس ہونا چاہیے تو ایک پاکٹ سائز قرآن ہو تو بہت ہی اچھا رہے گا حالانکہ حرم کے اندر قرآن کے بہت سارے نسکے آویلبل ہیں اور تلاوت کرنے کے لئے الحمدللہ جو فارق اوقات جو فری ٹائم ملے گا اس میں زیادہ زیادہ آدمی تلاوت بھی کر سکتا ہے لیکن ایک قرآن اگر آپ پرسنل خود کا کیری کریں خاص طور سے میں یہ ریکمنڈ کروں گا کہ اگر آپ اس سفر پر جارے ہیں ایک نیک کام کے لئے جاریے تھوڑے سے پیسے اور خرچ کریے ایک ٹرانسلیشن والا قرآن حاصل کریے انشاءاللہ یہ کاپی سے ایک آپ ارادہ کر سکتے ہیں کہ جو فارق وقت ملے گا اس میں آپ اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے لیکن اگر ہمارے دل پر تالہ نہیں لگا ہے کعبہ کے سامنے ہوں اور جب آپ کو اتنے پاک سفر پر جانے کا موقع ملا ہے تو جو زبان آپ آسانی سے پڑھتے ہیں انگلش پڑھتے ہیں یا اردو زبان میں آپ قرآن کا ترجمے والا اور تفسیر والا ہو تو اور بہتر ہوگا وہ لے سکتے ہیں پاکٹ سائز ہو تو جہاں وقت مل گیا وہاں آپ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں آپ کے پاس ہی ہوگا بھاری نہیں ہوگا تو بار بار جب آپ حرم جائیں گے تو ساتھ میں ایک چھوٹی بیگ میں کیری بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے علاوہ حج کے سفر پر آپ جا رہے ہیں تو ساتھ میں کچھ دعا کی کتابیں ہو تو کتنا اچھا تو دعا کی کتاب میں خاص طور سے میں آپ کو ابھارتا ہوں کہ کوئی ایسی دعا کی کتاب لیجئے جس میں دعاوں کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی دیا ہو تاکہ دعا پڑھ رہے ہیں تو ساتھ میں دل بھی غور کرے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں میں آپ کو ابھاروں گا کہ کوئی ایسی کتاب حاصل کریے جس میں ساتھ ساتھ میں حوالے بھی دیئے تاکہ حوالوں میں ہم چیک کر سکیں کہ ہم جو دعا پڑھ رہے ہیں وہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں تاکہ ہم جو عبادت کریں جتنی بھی تھوڑی بھی عبادت ہمیں کرنے کا موقع ملتا ہے ایک انسان کوشش تو یہی کرے گا کہ اس میں اسے زیادہ زیادہ عجر ملے تو عجر تو اسی چیز پر ملے گا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملتا ہے آپ انگلیش اردو جس کسی زبان کو سمجھتے ہیں اس زبان میں الحمدللہ اکثر زبانوں میں یہ کتابیں موجود ہیں اور آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے الحمدللہ اپنی عبادتوں میں اور بہتر ریزلٹس لانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ حج اور عمرہ کے مطالق اچھی کوئی ثابت شدہ کتاب ہو جس میں صحیح باتیں دی ہوئی ہو تو ایسی کتابیں بھی حاصل کریں یہ بھی ایک اچھی چیز ہے جو آپ کے بیگ میں ان تمام چیزوں کے لئے جگہ ضرور ہونی چاہیے انشاءاللہ اس کے علاوہ اور کیا چاہیے تو میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں کہ ایک دو اچھی بیٹ چیز ضرور لے جائیے یہ کہاں پر کام آئے گی یہ منہ کے دنوں میں بھی کام آئے گی وہاں کی بیگ میں آپ کیری کر سکتے ہیں ایک اور کام نکل آتا ہے کئی بار کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ٹور آپریٹرز ایک ہی روم میں بہت سارے لوگوں کو ڈال دیں پہلے سے بات کر کے جائیے تو میں نے کئی کیسز میں دیکھا ہے جہاں پہ یہ چادروں کو لگا کر اپنا کمپارٹمنٹ بنا لیتے ہیں لوگ الحمدللہ تو این وقت پر کچھ رسی بان کر کلپس لگا کر یہ پارٹیشن کا کام بھی کر سکتا ہے تو وہ چیز کا بھی ایک فائدہ ہے کہ انشاءاللہ آپ اس سے اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک جوتے کی بیگ رہے تو وہ بھی کام آتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ جو حرم میں جاتے ہیں انہیں ایک تھنکنگ ہے ان کی ان کی تھنکنگ یہ ہے کہ وہاں جا کر کسی کے بھی جوتے اٹھا کے نکل سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جوتے تو چھوڑے تھے میں نے اپنے چپل چھوڑے تھے میں کسی کے بھی چپل اٹھا کے جا سکتا ہوں انہیں لگتا ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے تو اپنی خود کی جوتے کی بیگ ہو اس میں ہمارے جوتے سیف ہو تو وقت ضائع نہیں ہوتا ہے پیسوں سے زیادہ وہ جو وقت اور تقلیف ہوتی ہے اس سے آدمی بچ جاتا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج الحمدللہ وہاں پر سعودی گورنمنٹ نے انتظام رکھا ہے کہ سارے گیٹس پر پلاسٹک کے رول لگے ہوئے ہیں اس میں سے ایک رول میں سے ایک پلاسٹک نکالو اور اس میں اپنے چپل کو ڈال سکتے ہو لیکن کبھی ہج کے ٹائم پر رش میں کہیں کہیں رولز ختم ہو گئے ہو ریفل نہ ہوئے ہو ایسے مشکل ہو سکتی ہے تو اپنی خود کی بیگ ہو اس میں اپنے چپل کو ڈال دیئے سیف ہمارے ساتھ رہیں جس کسی گیٹس سے انٹر کرتے ہیں تو دوسرے گیٹس سے باہر بھی نکل سکتے ہیں یہ بھی ایک چیز ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر مجبوراً آپ کے پاس کوئی بیگ نہ ہو تو یہ کریے کہ ایک جوتہ اس دبے میں ڈال لیے اور دوسرا جوتہ اس شو ریک میں رکھئے یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ نمبر یاد رکھی کیونکہ شو ریکس ایک جیسی دکھتی ہیں تو اس کا اوپر نمبر لگا ہوتا ہے تو نمبر یاد رکھیں گے تو آپ کو یاد رہے گا کہ میں نے اپنا چپل کہاں رکھا تھا تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے عام کارپر لوگ جو چپل اٹھاتے ہیں تو شو ریک میں سے اکثر نہیں اٹھاتے اٹھاتے ہیں تو باہر گیٹ پر چھوڑے ہوئے چپل ہے وہ بالکل سمجھ دیجئے کہ مالِ گنیمت کوئی بھی اٹھا کر کے لے کے نکل جائے گا کبھی بھی اس کے علاوہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے کلپس ہے یا رسی ہے اس سے بڑا بندل بھی کیری کر سکتے ہیں جس سے این وقت پر ایموجنسی میں جیسے میں نے بتایا ہے پارٹیشن بنانے میں بھی کام آ جاتے ہیں کبھی ایموجنسی کپڑے دھونے پڑے اسے سکھانے میں بھی کام آ جاتے ہیں اس کے علاوہ نیل کٹر کیری کر لیں وہاں پر تیاری کریں گے ہج کے احرام کے لیے تو تب کام آ سکتی ہے اور کینچی ہے کینچی کیا کام آنے والی ہے جو انہیں ایک انگلی کے جوائن کے برابر جو انہیں بال کٹ کرنا ہے تو اس میں انشاءاللہ این وقت پر ڈھوڑنا نہیں پڑے گا یا کسی اور سے بورو نہیں کرنا پڑے گا آپ کی خود کی کینچی آپ کے پاس ہوگی لیکن ظاہر سے بات ہے کہ ہینڈ بیگ میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چیز کیونکہ آج کل سیکیورٹی کے طور پر ہینڈ بیگ میں کینچی وغیرہ allowed نہیں ہے confiscate ہو جائے گی وہاں تک پہنچے گی ہی نہیں تو اسے فائنل پیکنگ میں رکھی اور اس کے علاوہ یہ ریزر افکوس ریزر ڈاڑی شیف کرنے کے لئے نہیں کم سے کم حج کرنے جا رہے ہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ابھی تو عمل کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفلوہ اپنی ڈاڑی کو چھوڑو الحمدللہ چلی آگے بڑھئے یہ احرام کی تیاری میں کام آسکتے ہیں کبھی امرجنسی میں بال شیف کرنا ہو تو وہاں بھی کام آسکتی ہے یہ ایک کام کی چیز ہے جو ہونا چاہیے افکوس ہینڈ بیگ میں مت رکھئے اس کے علاوہ کیا پیکنگ میں نہیں ہونا چاہیے بہت سارا لگج نہیں ہونا چاہیے بہت سارے کپڑے مت کیری کرو فضول کے بہت ساری ایکسٹر جویلری مت کیری کرو بہت سارے کھلونے وغیرہ بچے اگر ساتھ میں آ رہے ہیں ان کے کھلونے وغیرہ بہت زیادہ مت کیری کرو ایک چیز ٹیویلنگ میں پیکنگ میں مت رکھی اپنے ساتھ وہ ہے اپنے دل میں کسی کے لیے کینا یا برائی یا بغز لے کر مت جائیں اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں اس دن کی طرح واپس آنا ٹارگٹ ہے جس دن ہماری والدہ نے ہمیں جنم دیا تھا پیدا ہوئے تھے اس دن کتنا صاف دل تھا ویسے واپس آنے کی امید ہے اور دل میں بغز لے کر جائیں گے خود تو اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں لیکن خود نہیں معاف کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو آپ اور میں ہم سب جب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کریں تو کیا ہمارے لئے ضروری نہیں کہ ہم لوگوں کو معاف کریں لوگوں کے لئے اپنے دل کو خالی کر دیں ایک اور چیز کریے کہ توبہ کر کے جائیے جب حج مبرور چاہیے حج مبرور وہ ٹرانسفارمیشن کا نام ہے ایسے ہی جو ہے نا جنت کا وعدہ ایسے ہی تھوڑی مل جاتا ہے جو جنت کا وعدہ حج مبرور کیلئے لَيْسَ لَهُ جَزَانْ إِلَّا الْجَنَّةِ وہ کیسے ملے گا وہ ملنے کیلئے ایک انسان کو گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا تو جانے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کریے کسی کے ساتھ اگر آپ نے برا کیا ہے اس کے ساتھ میک اپ کر لیجئے دنیا میں جا کے میٹر سیٹل کر دیجئے معافی ایک بار مانگ لیجئے اور نقلی معافی مت مانگنا اصلی معافی ہونی چاہیے اصلی طور پر اس کے ساتھ میٹر سیٹل کر دیجئے اس معاملے کو سونگل کر دیجئے اور ساتھ ساتھ میں وسیعت اگر آپ کی چیزیں ہیں کوئی پراپٹی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ میرے بعد میرے وارد اس میں گربڑ کر دیں گے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کی اسے وسیعت کرنی چاہیے تو اسے ایک رات نہیں سنا چاہیے اسے دو رات نہیں سنا چاہیے سوائے کہ اس کے پاس اس کی وسیعت ہو سننے بداوٹ کی صحیح حدیث ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر آپ کی پراپٹی وغیرہ کچھ ایسے مسائل ہے جو کامپلیکیٹڈ ہے جو وراثت کے اندر وارثوں میں جھگڑا وغیرہ ہو سکتا ہے تو یہ سوچ کے آؤ کہ ہو سکتا ہے واپس ہی نہیں آنے والے ہو ہو سکتا ہے وہی پہ موت ہو جائے گی تو وسیعت وغیرہ ہو وہ کر لیجئے کرز باقی ہو تو بتا دیجئے بچوں کو بتا دیجئے یا آپ کے وارثوں کو بتا دیجئے دیکھو میرے فلاں فلاں کرز باقی ہو ادا کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں آخر میں بات یہ ہے کہ اس گول کو مقصد کو یاد دکھئے جس مقصد کے تحت حج کا سفر کیا جا رہا ہے وہ مقصد ہے جنت